چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواست پر سما خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کہا جیل میں ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے ایسو پیس آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو آج ہی سائیکل مہیا کرنے کی درخواست پر جج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سائیکل جیل سپریٹینڈنٹ چلا تھا رہے ریمارکز دیئے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کھانا گھر سے منگوایا جائے لیکن ذمہ داری کون لے گا اگر کھانا جیل میں تیار ہو تو جیل حکام ذمہ دار ہوتے ہیں چین کے صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف کو مزید بڑھانے کا اعلان امریکہ کا نام لیے بغیر کہا یک طرف آپ آبندیوں کے خلاف ہیں بلوک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں بی آر آئی کو مضبوط کرنے کے لیے آٹھ نکادی ایجنڈے کا اعلان کر دیا بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتحی تقریب سے خطاب نگرہ وزیراعظم انمارل اکتاکڑ بھی آج فورم سے خطاب کریں گے وزیراعظم کی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں یو این سیکیٹری جنرل سے غزہ میں اسرائیلی جہاریت سے پیدا صورتحال پر گفتگو نگرہ وزیراعظم کی آج چینی حمد سب سے ملاقات ہوگی پاکستان اور چین کے مابین مفاہمتی عبداشتوں پر دستخط ہوں گے عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان کے دورے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اشلاس آج کوئٹا میں ہوگا صبح ہی الیکشن کمیشنر بلوچستان پولنگ کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے چیف سیکیٹری اور آئی جی بلوچستان صوبے کے انتظامی امور سیکیروٹی صورتحال سے مطالق آگاہ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے ہدایات جاری کریں گے گزشتہ روز کراچی میں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چیف سیکیٹری سیکیٹریٹ میں اشلاس ہوا سپریم کورٹ بحریہ ٹاؤن سے مطالق تین مقدمات میں عدالتی فیسروں پر عمل درامت کی کیس کی سماعت آج کرے گا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر من اللہ پر مشتمل تین اکنی بین سماعت کرے گا مقدمات میں بحریہ ٹاؤن کراچی عمل درامت کیس بحریہ ٹاؤن راولپنڈی عمل درامت کیس اور بحریہ ٹاؤن کے مجاوزہ نیو مری پروجیکٹ سے محلیات کو درپیش خطرات کا کیس شامل ہے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاس نے عدالت میں متفرد ترخواست دائر کر کے چار سو ساٹھ ارب روپے کی عدائیگی سے معذوری ظاہر کر دی کہا کہ اتنی بڑی عدائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکٹ میں وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا عدالت مناسب حکم جاری کرے اسپطال پر ایک ہی حملے میں پانسو فلسطینیوں کے قتل کے بعد بھی اسرائیلی جنونیت کم نہ ہوئی شمالی غزہ میں جوالیا پر حملے میں مزید پینتالیس فلسطینی شہید زیادہ تر بچے اور خواتین شامل اسرائیل نے حملہ کر کے ایک بیکری بھی تباہ کر دی اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پینتیسوں سے اوپر چلی گئی اسرائیل کی غزہ سٹی کے مزید علاقوں سے جبری نکل مکانی کرانے کے لیے نئی دھم کی اسرائیل کی دھوکہ بازی اور محفوظ علاقوں میں بھی بمباری کے باعث فلسطینی علاقہ چھوڑنے سے خوف زدہ یو این ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیل جنوبی علاقوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی اسپتال پر حملے کی مضامت کہا حماس کے حملے اجتماعی سزا کا جواز نہیں ہو سکتے غزہ کے اسپتال پر بمباری کے بعد اسرائیل اور حامی ملکوں کے خلاف غم و غصہ بڑھ گیا کئی ملکوں میں اسرائیل اور حمایت کرنے والے ملکوں کی سفارتخانوں کے باہر مظاہرے لبنانی مظاہرین نے امریکی سفارتخانے پر دھاوا بول دیا امارت پر فلسطینی پرچم نہرا دیا ترکیہ میں اسرائیلی حملے پر مشتعل مظاہرین کی اسرائیلی کانسلیٹ میں گھسنے کی کوشش پولیس نے وارٹر کینن اور مرچوں کا اسپریس استعمال کیا اردن میں اسرائیلی سفارتخانے کی طرف بڑھتے مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ فلسطینی سرط کھولنے کا مطالبہ ایران میں برطانی اور فرانسیسی سفارتخانوں کے باہر مظاہرے ٹیونس میں مظاہرین کا امریکی اور اسرائیلی سفرہ کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ رمالہ میں فلسطینی عوام کا صدر محمود عباس کے خلاف احتجاج فلسطینی آتھارٹی کی فورسز سے جھڑپیں اسپتال پر حملے کے بعد دنیا بھر سے مظامتیں اسرائیل کے حامی ممالک بھی اسرائیل کے خلاف بول اٹھے فرانس کے صدر ایمینویل میکوان کی جانب سے اسپتال پر حملے کی مظامت کہا اسپتال اور شہریوں پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا غزہ میں اسپتال پر حملہ ناجائز اور غیر قانونی ہے برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے ایران کے صدر کہتے ہیں امریکی اسرائیلی بموں کی شولے اسرائیل ہی کو نکل لیں گے ترک صدر کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر اور مصر کی بھی اسرائیلی حملے کی مظامت عالمی برادری کی ناراضی پر اسرائیل کا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار وزیر اعظم نیتن یہو نے دعویٰ کیا کہ اسپتال اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بنا عالمی میڈیا نے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا غزہ اسپتال پر بمباری امریکہ کو مشرق وسطہ میں نئے چیلنج کا سامنا اردن نے امریکہ سمیت چار ممالک کے سربراہوں کا اجلاس منصوخ کر دیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن اردن کا دورہ نہیں کر سکیں گے دورہ اسرائیل پر روانہ اسپتال پر اسرائیلی تیاروں کے حملے کے لیے دھماکے کا لفظ استعمال کیا کہا نقصان پر غصے اور شدید غمگین ہوں نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو واقعے کی درست معلومات جمع کرنے کی ہدایت کی اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی صورتحال پر روس اور متحدہ عرب امراض کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا غزہ کی صورتحال پر اوائی سی کی اگزیکیٹیف کمیڈی کا ہنگامی جلاس آج ہوگا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی غزہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مضمت انداد ہند حملے ختم کرنے کا مطالبہ کہا اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی مضمت کہا اسپتال پر حملے میں زیادہ تر بیمار زخمی افراد مارے گئے تازہ واقعہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا تسلسل ہے غزہ کے اسپتال میں سیکڑوں جانوں کا زیان امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا ندیجہ ہے غزہ میں وزارت صحت کے عالی حدیدار نے بتایا کہ اسرائیل نے ہفتے کو بھی اسپتال پر گولے برسائے تھے اسپتال ڈائریکٹر کو وارننگ دی گئی تھی کہ اسپتال خالی کر دیا جائے اسپتال میں دھماکے سے تباہی سے پہلے کے مناظر سامنے آگئے پنہ لیے ہوئے خاندانوں کے بچوں کو کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے نوبیل انام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے کہا اجتماعی سزا مسئلے کا حل نہیں غزہ کی نصف و آبادی کے عمر 18 برس سے کم ہے اور انہیں ساری زندگی وموں کا سامنا کرنے پر مجبور نہیں رہنا چاہیے ملالہ یوسف زئی کا فلسطینیوں کیلئے امداد کا بھی علاوان ٹیم پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف مقابلے کی تیاریاں جاری قومی ٹیم آج بھی ٹریننگ کرے گی گزشتہ روز بھی بارہ کھلاڑیوں نے دو گھنٹے آپشنل ٹریننگ کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ 20 اکتوبر کو بینگلورو میں کھیلا جائے گا اور کرکٹ ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ کا مقابلہ آفغانستان سے ہوگا میچ چندائی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ وجہ شروع ہوگا موسیقی